This is me عبدالرحمن تو السلام علیکم first of all subscribe my channel and I will do motivate you انشاءاللہ motivation کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو charge up کرنا مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے motivation اس بندے کو دی جاتی ہے کہ فوج کو دی جاتی ہے پولیس کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بارڈر پر جا کر اور motivate ہو کر attention ہو جائے تو motivation کی ضرورت ہمیں یہاں پر بھی آج کل پڑ رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سست ہو چکے ہیں اسی بنیاد پر ایک motivation کا چینل بنا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ دھلی خواہش پوری ہو سکے اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ کچھ motivate کر رہوں نیو یوزر ہوں یوٹیوب کا تو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو فورٹ سٹیپ پر ہم آج بات کریں گے کامیابی کے چار سٹیپ جس پر عمل کر کے عمران خان وزیر اعظم ایک چھوٹے سے میڈل کلاس سیملے سے وہ ایک وزیر اعظم بنا پاکستان کا تو اس کا اسی نے ہی بتائے ہیں اسی کے ہی بتائے ہوئے چار راز پہلا راز اپنی میہ پر قابو پانا کوئی بھی انسان آج تک ترقی نہیں کر سکا جس نے اپنے میہ پر قابو نہیں پائی انسان سوچتا ہے کہ میں نہیں تو یہ کام نہیں ہوگا ایسا نہیں اگر آپ نہیں تو کوئی اور کر جائے گا تو آپ کر جائیں گے تو اس سے ویٹر بات ہے تو اپنے آپ کو زیادہ ایک گریڈ ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو سی ایڈی گریڈ میں رکھیں اور دوسرا ہے اپنے خوف پر قابو پانا اس خوف میں بھی تین کٹیگریز آگیا جاتی ہیں جس میں سے پہلی کٹیگری ہے اپنے لوگ کیا کہیں گے اس پر قابو پانا کہ لوگ کیا کہیں گے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میرے اس سے ریلیو رشتے دار کیا کہیں گے تو اس سوچ سے آپ نے بالاتر ہو جانا اس جملے نے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں خواب دخنا دی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے تو اس سوچ سے آپ نے بالاتر ہو جانا ہے اس کٹیگریز کا دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ آپ رزق پر قابو پانا رزق کے خوف پر قابو پانا کہ آپ کا رزق نہ بند ہو جائے آپ کی نوکرین نہ چلی جائے آپ کا بیزنس نہ چلا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور تیسرا سٹیپ ہے تیسری کٹیگری ہے اپنی موت پر خوف پر قابو پانا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے یہ تینوں چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں موت اور زندگی بھی اللہ پا کے ہاتھ میں ہیں رزق بھی اللہ پا کے ہاتھ میں ہیں اور عزت اور ذلت بھی اللہ پا کے ہاتھ میں ہیں اس سیریز کا تیسرا سٹیپ آتا ہے کہ اپنے جھوٹ پر قابو پانا کوئی بھی انسان ترکی نہیں کی آئی تک جو کہ جھوٹ بولتا ہو اپنے جھوٹ پر قابو پالی جی آپ کی عزت بھی سیف رہے گی اور اسیریز کا چوتھا سٹیپ ہے انصاف کرنا کوئی بھی ملک یاد رکھنا آئی تک خیرات سے اوپر نہیں گیا کوئی بھی ملک کبھی بھی غربت خبرت ختم نہیں ہوتی خیرات سے آپ دس بھی سوک چاس ہزار جتنا مرضی دے لے خیرات کبھی خیرات سے غربت ختم نہیں ہوگی غربت ختم صرف اور صرف انصاف سے ہوگی جب حق حقدار تک پہنچے گا تب غربت ختم ہوگی تو انصاف کرنا یہ بڑے لیڈر کی خوبی ہے یہ چار چیزوں پر کام کر لیں اور میں بھی انشاءاللہ کام کر رہا ہوں ہم بیلیو ہے ہمارا بیلیو ہے کہ ہم کا ہم یا بانڈے ہوئی ہوئی بھی سکسیس فولی کشاہ اللہ